آخرت کی پہلی سیڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے میں نے اس سے پہلے نصیر فاطمہ میں چار پانچ سال قبل میں نے یہ لفظ کہا ہے یہ حدیث میں نے کہی ہے اور وہ کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کیا ہوگا یہ حدیث سن لیجئے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی ہیں سبحان اللہ ہانی حضرت عثمان کے غلام کا نام ہانی ہے ہانی کا بیان ہے میں حضرت عثمان کے ساتھ ہوتا تھا غلام تھا میں حضرت عثمان کے سامنے جہنم کا ذکر آتا اتنا نہیں روتے تھے حضرت عثمان کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا سبحان اللہ تو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ پھر داڑی بھیگ جاتی اور داڑی سے قطرے ٹپکنے لگتے داڑی سے قطرے ٹپکنے لگتے سوال کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے جنت کا سوال ہے یہ پہلی سڑھی ہے آخرت کا جب موضوع آئے گا آخرت کے پہلی سڑھی قبر ہے سبحان اللہ آخرت کے پہلی منزل قبر ہے سبحان اللہ حضرت عثمان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں جہنم کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے ہیں غور سے سنو میرے بھائیوں غور سے سنو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے دیکھ لو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے دیکھ لو مگر آپ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں حضرت عثمان نے یہ حدیث بیان فرمائی حضرت عثمان نے عربی زبان میں یہ لفظ بیان فرمائے ان القبر اول منازل الاخرہ سبحان اللہ ان القبر اول منازل الاخرہ خبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ آَحَدْ غور سے سنیے گا سب کو جانا ہے کوئی یہاں ایسا موجود نہیں ہے جو اس سے چھوٹ ملے گی چاہیں تو بھی جانا ہے نہیں چاہیں تو بھی جانا ہے سبحان اللہ اگر کوئی خبر سے بچ گیا حضرت عثمان کہتے ہیں فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ اس کے بعد جنت تک جو سلسلہ ہے وہ اس سے آسان ہے اللہ اکبر خبر میں بچ گیا تو بعد آسان ہے پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں سبحان اللہ وہی حضرت عثمان کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَنْجُمِنْ اگر کوئی خبر میں نہیں بچا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے زیادہ سخت ہی ہوگا اس سے زیادہ سخت ہی ہوگا اور آگے چلے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام سعاد ہے اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں کی تقریباً لوگ جانتے ہیں حضرت سعاد ہمارے انتقال پر کیا ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم ان کے انتقال پر کیا ہوا ایک بار اور سنیئے اس موضوع کے تحت سبحان اللہ حضرت سعاد کے انتقال پر صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث کو پیش کیا ہے تحرک لحول عرش عرش ہل گیا ہے حضرت سعاد کے انتقال پر سبحان اللہ حضرت سعاد کے جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبعونہ الف ملک سبعونہ الف ملک ستر ہزار فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں ستر ہزار فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں حضرت سعید کی خبر کھو دنے والے ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے حضرت سعید کی خبر کھو دی ہے سبحان اللہ ابو سعید خدری کا بیان ہے جب میں خبر کھو د رہا تھا اس مٹی کے اندر مشک کی خجبو آ رہی تھی مٹی میں مشک کی اٹر کی جو سب سے بہتری نیترہ ہے اس کی خوشبو آ رہی تھی اتنی فضیلت والے صحابی سبحان اللہ اتنے عظیم صحابی سبحان اللہ جن کے انتقال پر خود نبی فرماتے ہیں تحرک لہو العرش عرش ہل گیا اللہ کا عرش ہل گیا ستر ہزار فرشتے شامل رہے مٹی میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے دفنانے کے بعد تدفین کرنے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اگر کوئی قبر کی عذاب سے بچ سکتا تو پھر ساتھ بچ سکتے مگر ساتھ کو بھی قبر نے دبایا ہے ساتھ کو بھی قبر نے دبایا ہے ساتھ کو بھی قبر کا عذاب ہوا ہے تو پھر میری امت کو ضرور قبر کا عذاب ہوگا یہی وجہ ہے میرے بھائیوں یہی وجہ ہے میرے بھائیوں جب ہم کسی کو تدفین کرتے ہیں اس کی قبر پر کھڑے ہونے کے لئے ہمیں تکلیف ہے میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے دوسرے ایسے ہی چلے گئے تو سوچ کر دیکھئے تمہارا اور میرا کیا ہوگا ساد نہیں بچے ہیں آپ بچ جائیں گے میں بچ جاؤں گا آپ اور میں بچ جائیں گے نہیں بچیں گے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بھائی کو تدفین کرنے کے بعد وہاں کھڑے رہو فسألو لہو التثبیت اس کے لئے مغفرت کی دعا مانگو اس کے لئے مغفرت کی دعا مانگو ثابت قدمی کی دعا مانگو عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگو آج آپ دوسروں کے لئے کریں گے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے سبحان اللہ صرف نام کے لئے جنازے میں آتے ہیں رشتہ داری اٹنڈنس دال دیئے ہاں آئے تھے آئے تھے یہی سے کہاں غیب ہوتے ہیں دکتہ بھی نہیں ہے کہاں چلے جاتے ہیں نظر بھی نہیں آتا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حدیث یہ حدیث جو شیخ الحدیث ہیں مکہ مکرمہ میں ان کے سامنے ایک صاحب نے سوال کیا اگر ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خبرستان تک ہم جاتے ہیں ہمیں کتنا ثواب ملے گا سبحان اللہ مکہ میں حرم میں بیٹھ کر شیخ وسیع کے درس میں ہم سن رہے ہیں سبحان اللہ تو شیخ نے کہا حدیث میں آتا ہے دو قیرات ملیں گے سبحان اللہ دو قیرات ملیں گے قیرات کیا ہے سبحان اللہ اللہ کی نبی نے خود بیان فرما دیا وہ اہت کا ایک پہاڑ سبحان اللہ یہ قیرات دو اہت کے پہاڑ کے برابر یہ قیرات دو اہت کے پہاڑ کے برابر دو قیرات ملیں گے ابھی مزیق یہ نہیں ہے اب آگے شیخ سے پوچھا گیا شیخ کوئی نماز ایسی نہیں ہے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر جس میں جنازہ نہیں آتا ہو ہر نماز میں تقریباً جنازے آتے ہیں یہاں کتنا ملے گا شیخ نے کہا ایک نماز کے بدلے ایک لاکھ ایک ایک نماز کے بدلے ایک ایک لاکھ اللہ اکبر ایک ایک نماز کے بدلے ایک ایک لاکھ پہاڑ کے برابر سواب تمہیں مل رہا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں دعا مانگئے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگئے اللہ پہلی جو منزل ہے سبحان اللہ پہلی جو منزل ہے آخرت کی اللہ مجھے اور آپ کو بچائے